اور کہتے ہیں کہ سانچ کو آنچ نہیں ڈلی مسلم کچھ فسادات میں بھارتی پولس بھی منبس نکلی ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے موڈی کی نامنے ہاتھ جمہوریت کے دعوے کی قلعہ کھول دی ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں آر ایس ایس کے دہشتگرد اور بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی کی انتہا پسند پالیچیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا رپورٹ میں کہا ہے کہ اس سال ڈلی شہر میں ہونے والے مسلم کچھ فسادات میں بھارتی پولس نے کھل لم کھلا جانب داری کا مظاہرہ کیا ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ڈلی مسلم کچھ فسادات کے دوران بھارتی پولس کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف پر دیاں دیکھنے میں آئیں اور قانون نافذ کرنے کی ذمہ دار اہلکار باقاعدہ طور پر پولس فساد کرنے والے انتہا پسندوں کا حصہ بنے رہے رپورٹ میں مسلمانوں کی حالت زہر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو سکتی کا سامنا کرنا پڑا ہے فسادات کے دوران پولس نے مظاہرین کو مارا اور نظر بند اپراد کو تشدک کا نشانہ بنایا تحقیق میں برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے ایمنیسٹی نے لکھا ہے کہ بھارتی پولس برطانوی ادارے کی رپورٹ کا کوئی جواب نہیں دے سکی بھارتی شہر ڈلی میں روہ برس 23 سے 29 فروری تک ہونے والے مسلم کچھ فسادات میں 53 افراد جانبھاک اور 500 سے زائد زخمی ہو گئے تھے مسلمانوں کی سیکھروں مکانات اور دکانیں جلا دی گئی تھی موسیقی